پیٹرولیا مسنوات کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ پیٹرل دو روپے سات پیسے ڈیزل دو روپے نو پیسے فی لیٹر مہنگا ہو گیا نوٹفیکیشن جاری پیٹرل کی نئی قیمت دو سو پینتیس روپے اٹھاننے پیسے ڈیزل کی نئی قیمت دو سو سنتالیس روپے تنتالیس پیسے فی لیٹر مقرر بٹی کا تیل دس روپے بین میں پیسے فی لیٹر مہنگا نئی قیمت دو سو دس روپے بٹیس پیسے ہو گئی لائٹ ڈیزل کی قیمت میں نو روپے اناسی پیسے فی لیٹر اضافہ پاکستان کو آئی ایم ایف سے رقم مل گئی ایک ارب سولہ کروڑ ڈالر سٹیٹ بینک میں منتقل کر دیئے گئے رقم ساتمہ اور آٹمہ جائزہ مکمل ہونے پر جاری کی گئی رقم سے ذر مبادلہ کے زخائر بہتر ہو جائیں گے عالمی مارکٹ میں خام تیل مزید تین فیصد تک سستا ہو گیا امریکی خام تیل کی فی بیرل قیمت میں سفر اشاریہ چار آٹھ ڈالر کی کمی نئی قیمت نواسی اشاریہ سفر سات ڈالر ہو گئی برطانی خام تیل کی فی بیرل قیمت میں دو اشاریہ آٹھ چار ڈالر کی کمی نئی قیمت 96 اشاریہ پانس سفر ڈالر مقرر فیننشل ایکشن ٹاسک فورس کی ٹیم پاکستان پہنچ گئی ٹیم دو ستمبر تک تیام کرے گی ٹاسک فورس کا وفد فیٹ اف ایکشن پلان پر عمل درامت کا جائزہ لے گا بارے کا مقصد منی لانڈرنگ اور ٹیرر فیننسنگ کے خلاف اخدامات کی آن سائٹ تزدیق کرنا ہے سلام متاثرین کے ساتھ اظہار ایک جہتی کے لیے پاک فوچ کا اہم فیصلہ یوم دفاع شہدہ کی جی ایچ کیو میں ہونے والی مرکزی تقریب ملتوی کر دی گئی سن میں سیلاب کی تباکاریاں سیلابی ریل دادو کے مختلف علاقوں میں داخل سینکھوں دہات زیرہاب لوگ اپنی مددات کے تحت عبادی کو بچانے کی کوششوں میں مصروح کھٹا کے علاقے بھی دوب گئے لاکھوں افراد بے گھر کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور خیر پوٹ کی تحصیل کو ڈیجی کے تاریخ قلعے کی دیواریں زمین بوس ہو گئیں ٹنڈو علایار کے گاؤں بلاول مری میں بارش کے پانی نے دو ماسوم بہن بھائی کو نگل لیا اہل خانہ غم سے نٹھال کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے خدارہ پانی نکالا جائے پلوجستان میں بارش اور سلاب کے بعد تباہی کے مناظر شتے گرنے اور سلابی ریلوں میں بہ جانے سے مزید چار افراد جان بہا گیس اور بجلی کی بندش جاری گیس کی تباہ شدہ لائنوں کی مرمت آٹھ میں روز بھی نہ ہو سکی پویٹا کے علاقے ہنہ اوڑک میں بجلی کا نظام مکمل تباہ عزیر اعظم نے نون لی کے ارکان قومیوں صوبائی اسمبلی کو آس اسلام آباد طلب کر لیا سلاب متاثرین کی بحالی اور امداد کے معاملات پر غور ہوگا متاثرین کی بحالی کے لیے مشاورت کی جائے گی شہباز شریف امداد کے لیے خصوصی ٹاسک بھی سوپیں گے وزیر اعظم شہباز شریف کا سلاب سے متاثرہ سواد اور کوہستان کا دورہ متاثرین سب علاقات میں مسائل سنیں خیبر پختون خواہ کے لیے دس ارب روپے کی امداد کا اعلان آخری متاثرہ شخص کی بحالی تک چین سے نہ بیٹھنے کی یقین دہانی آخری فرد اپنے گھروں میں آباد نہیں ہو جاتا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا انشاءاللہ یہ میرا وعدہ ہے آپ سے سلاب سے امواد پر تازیت کرنے پر موڈی کا شکریہ ادا کرتا ہوں وزیر اعظم شہباز شریف نے بازے کیا پاکستان کے عوام قدرتی آفت کے منفی اثرات پر قابو پا کر معمولات زندگی بحال کر لیں گے حکومت کی اولین ترجیح سلاب میں پھسے لوگوں کو ریسکیو کرنا ہے جس کے بعد بحالی اور تعمیر نو پر توجہ دی جائے گی بلاول حکتوں کی غیر ملکی سفارتکاروں کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کہا سن میں سلابی صورتحال برپرار ہے پانی کم ہونے کے بعد ہی نقصانات کا صحیح اندازہ لگایا جا سکے گا مریم نوازکار راجنپور کا دورہ سلاب متاثرین سے ملاقات کی نقصانات کے ازالے کے بعدے کیے ویڈیا سے گفتگو میں کہا عوام کی تکلیف کا اندازہ ہے متاثرین کی بحالی میں کوئی قصر نہیں چھوڑی جائے گی مسلم لیگ نون کی حکومت آپ کی تکلیفیں دور کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑے گی انشاءاللہ سلابی صورتحال میں پیاس ٹیمارٹر اور گیگر غزائی اجناس کے قلت ہے اشیاء ضروریہ بھارت سے درامت کرنی چاہیے وزیر خزانہ مفتا اسماعیل نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا وزیر آزم کے سامنے یہ تجویز رکھی جائے گی ملک نے کرونا کی شرعہ میں مسلسل کمی مسوط کیسز کی شرعہ مزید کم ہو کر ایک اشاریہ دو چار فیصد پر آ گئی ایک مریض انتقال کر گیا دو سو انیس نئے کیسز رکو توہینی عدالت کیس میں امران خان کا جواب غیر تسلی بخش قرار اسلامباد ہائی پورٹ نے سات روز میں سوچ سمجھ کر دوبارہ جواب دینے کی محلت دے دی تحریری جواب پڑھ کر ذاتی طور پر رنج ہوا چیپ جسٹس اثر من اللہ کے ریمارکس وفاق کو غداری اور بغاوت کے کیسز پر نظر ثانی کرنے کی ہدایت وفاقی حکومت نے اسلامباد ہائی پورٹ کی جانب سے امران خان کی توہین عدالت کے معاملے پر دوبارہ جواب دینے کی محلت کو غیر معمولی قرار دے دیا وزیر خانون آزم نظیر تارر کا کہنا ہے عوام عالی عدلیہ سے فیصلوں میں یک ثانیت کی توقع رکھتے ہیں خلال چودھے اور تانیال عزیز کو توہین عدالت پر نا اہلی کی سزا دی گئی اسمگلی کی رکنیت ختم کی گئی ملک کو حقیقی طور پر آزادی دلانے کا وقت آ گیا یہ وہ وقت ہے جو قوموں کی زندگی میں بار بار نہیں آتا امران خان کا یوتھ کنمنشن سے خطاب کہا ملک میں انصاف و قانون کی حکمرانی کی جنگ لڑ رہے ہیں اکمران اتحاد پر اقتدار سمحالتے ہی گیارہ سو عرب روپے کا ڈاکہ مارنے کا الزام بھی لگا دیا کراچی کے بجلی سارفین کے لیے اچھی خبر بجلی کی قیمت میں تین روپے تریسٹھ پیسے فی یونٹ کمی نیپرا نے منظوری دے دی کمی جلائی کی مہانہ فیو ایجسمنٹ کی مد میں کی گئی ہے اوگرا نے ایل پی جی چھ روپے چھتیس پیسے فی کلو سستی کر دی آج سے سارفین کو دو سو گیارہ روپے پچپن پیسے میں دستیار ہوگی مد بھر میں سبزیوں کی قیمت میں مند مانا اضافہ ٹیمارٹر چار سو روپے پیاس دو سو اسی روپے آلو ساٹھ سے اسی روپے فی کلو میں فروغ اوکہ قیمتیں بھی بڑھا دی گئے تلہار شہر کے قریب حیدر آواز سے بدین آنے والی کار کو حادثہ دو نوجوان جان بہا تین زخمی ہو گئے زخمیوں کو ڈی ایج کی اسپتال منتقل کر دیا گیا پلاک کے علاقے شیخری میں دھماکے سے پی پی ال کا مقامی اہلکار جان بہا ایک زخمی ہو گیا لاش اور زخمی کو ڈی ایج کی اسپتال منتقل کر دیا گیا سعودی عرب میں منشاق اسم اگل کرنے کی کوشش ناکام دو پاکستانیوں سمیت آٹھ غیر ملکی ملزمان گرفتار سنتالیس ملین نشہ آبرگولیاں ضبط کر لی گئیں نشہ آبرگولیاں آٹے کی پوریوں میں چھپا